یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی کے درمیانی دور کے زمانہِ قہد میں نازل ہوئی اس میں ڈرانے کا پہلو غالب ہے شانِ نزول یہ ہے کہ جب کفارِ مکہ کی مخالفت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ الہی یوسف علیہ السلام کے قہد جیسے ایک قہد سے میری مدد فرما یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں شدید قہد نے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا تھا اور لوگ اللہ سبحانہ وآلہ کی طرف متوجہ ہو گئے ایسا ہی ایک قہد اہل مکہ پر بھی مسلت کیجئے تاکہ ان کے دل نصیت قبول کرنے کے لیے نرم پڑ جائیں چنانچہ اللہ سبحانہ وآلہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور سارے علاقے میں ایسے زور کا قہد پڑا کہ لوگ بلبلہ اٹھے کفار مکہ ابو سفیان کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست بھیجی کہ اپنی قوم کو اس مسیبت سے نجات دلانے کے لیے اللہ سبحانہ وآلہ سے دعا فرمائیں قریش کے سرداروں نے یہ بھی کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قہد دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ سبحانہ وآلہ نے انہیں قہد سے نجات عطا فرما دی لیکن یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے اسی موقع پر اللہ سبحانہ وآلہ نے یہ صورت نازل فرمائی دخان دوہے کو کہتے ہیں آیت دس میں قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دوہے کا ذکر ہے صورت کے آغاز میں قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے اور اللہ سبحانہ وآلہ کی نافرمانی کرنے پر عذاب سے ڈرائیا گیا ہے آل فرون کی مثال بطور عبرت بیان کی گئی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ سبحانہ وآلہ کے عذاب سے حلاق کر دی گئے صورت کے آخر میں قیامت کا بیان ہے اہل جہنم پر مختلف عذابوں کا ذکر ہے اور اہل جنت پر اللہ سبحانہ وآلہ کے مختلف عنامات کی خوشخبری دی گئی ہے موسیقی